نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا اگر آپ بھوت پرید بادہ تنتر بادہ یہ آپ کو لگتا ہے دوسمن بہت پریسان کر رہے ہیں تب ایسے میں سطروں سے بچنے کے لیے بھوت پرید نکاتمک سکتیوں سے بچنے کے لیے آپ رات کے سمیں گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ آپ کا گھر تھوڑی دوسری طرف ہے اور آپ کو لمبی سفر کرنے کے بعد گھر آنا پڑتا ہے کبھی کوئی آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے یا بہت ترکی پریسانی آتی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ بہت پریسانی میں گر چکے ہیں آگے بڑھنے کے راستے نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام نیگیٹیب جو پروہو ہیں نکاتمک چیزیں ہیں ان سے آپ سرکچت رہیں تب ایسے میں تنتر ساستر میں ایک مہا پریوگ بتایا گیا ہے جو آپ کے بند قسمت کے تالے کو بھی کھولے گا اور آپ کو سرکچا کبچ بھی دے گا بہت سیمپل ہے تو آج کے دن ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں کوئی بھی سترو تانتری آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا جادو ٹونا آپ کے اوپر کوئی کر ہی نہیں سکتا جو کرے گا وہ خود ہی تباہ ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر کسی نے کسی بیکتی پر جادو کر دے تو بیکتی کا لائف برواد ہو جاتا ہے بے وجہ بیماریاں آئیں گی پریسانیاں گھریں گی سواست کے ساتھ ساتھ دھن بھی جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں مانسک ٹینسن ہے بیکتی کبھی کبھی تو پاگل ہو جاتا ہے چیکتہ چلاتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے اور اگر گھر میں کر دے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے گھر کے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایک چھوٹا سا پریوگ بتائیں گے تو یہ پریوگ آپ کو کسی بھی سنیوار کے دن کریے گا تمام نکاتمک پروہوں سے بچیں گے اور آپ کے گھر آپ کسی بھی جیسے کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے لئے پریوگ یہ ایک تابیج ہے یا پھر اس کو اپنے پاس آپ ہمیشہ رکھئے گا تو اس سے سرکچہ کبچ بنے گا تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا تگر ایک پھول کا پودھا ہے جس میں سفید سفید پسپ آتے ہیں جس کو ہم تگر کہتے ہیں اس پودھے کی جڑ یہ آپ کو کہیں بھی آپ کے آسپاس روڈ سائیڈ مل جائے گا اور دیکھئے آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی پہلے ہی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو چاہیے ہوگا اس تگر جو سفید رنگ کا پسپ ہے اس پودھے کی جڑ دوسرا چاہیے آپ کو کامیہ سندور تیسرا آپ کے گھر میں جو نمک ہے نا وہی نمک لیکن سودھ لیجئے گا کچن سے مت لکے لیجئے گا نیا پکٹ سے تھوڑا سا ایک چھوٹکی بھر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی چاہیے آپ کو ایک بھوچ پتر اور ایک پین یا تو آپ کالے رنگ کا پین لے لیں یا ہرے رنگ کا ہرے رنگ کا پین ہو تو ابھی اچھا اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو تگر کا پسپ ہے اس کا جو جڑ ہے اس پودھے کا اس کو لانا ہے کسی بھی سکربار کے دن جائیے دن بھر میں کبھی بھی پودھے کی جڑ میں جڑ ڈالیے ایک سپاری رکھ دے اور ان سے پراتھنا کریں ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آئیں گے آپ ہماری سورکچھا کبچ کے روپ میں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ چلیے گا اور اگلے دن پھر جائیے اب اس جڑ کو اور کسی پاتھر میں رکھ لے پہلے اس جڑ کو رکھئے اس کے اوپر کمیاں سندور جو ہے اس کو کوٹ لیں پودھر ٹائپ کا ایک چھٹکی ڈال دیں پھر اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال دیں ٹھیک ہے کسی بھی سنیوار کے دن کرنا اس بات کو یاد رکھئے گا اب آپ کو یہ سبھی چیزیں آپ الگ سے رکھ لیں اب آپ ایک بھوج پتر لیں بھوج پتر آپ کو یہ بھی پوجہ سمگری کے دکان میں مل جائے گا ایک بھوج پتر لے آئے بھوج پتر پر ہرے پینسے یا کالے پینسے آپ کو ایک ینتر بنانا ہے یہ ینتر آپ کو اپنے گھر میں خود سے بنا سکتے ہیں اگر آپ جیسے اپنے گھر میں چار لوگوں کی سرکچا کبچ چاہتے ہیں تو چاروں کے لئے چار بھوج پتر رکھئے گا اور چار جگہ جار کے ٹکرے رکھئے گا یہ بھوج پتر ہے یہ ینتر ہے بھوج پتر پر بنا ہوا تو آپ کو بلکل یہی بنانا ہے پینسے بنائیے گا اس کو آپ تابیج میں بھڑ لیں یا کسی بھی کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پرس میں پوکٹ میں آپ اپنے آفیس بیگ میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں پاس میں لیکن رکھئے گا اور اگر آپ تابیج چاہتے ہیں تو تابیج کئی بار ہوتا ہے بہت سارے تابیج رہاتے ہیں آپ نہیں پہنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ہاں ایک اور بات جان لیں یہ نہیں کہ بہت سارے پریوگ کر کے دھیر سارے تابیج پہن لیے ایسا مت کیجئے کوئی ایک پریوگی کر کے ایک ہی پہن لیے گا اور اس کو آپ دھارن کریں سنیوار کے دن ہیں اس کو پاس میں رکھ لیں آپ پاس میں رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے بھوت پرید بادھات سے بھی آپ کو مکتی دلائے گا آپ کا سرکچہ کبچ ہے یہ اور یہ ہر ترک کی موسکلوں سے آپ کو باہر نکال کے رکھے گا جو بھی بیکتی تابیج کو جو آپ نے تیار کیا ہے کالے کپڑے میں یاد رکھے اس کو آپ اچھے سے لپیٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں سی لائک کر کے پیکٹ بنا لیں یا پاس میں ہمیسا رکھیں اس سے آپ کو فائدہ ہنڈیٹ پرسٹ ہوگا ہم آپ سے بھی دھائیں گے پسند آئے تو لائک کر سبسکرائب کریں دھنی بات